بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امور عباسیم علی اگریریان اور اپنے ذریعی چینل اگریریان نیڈون پر اپنے کاشتاروں اور اپنے ناظرین کو ویلکم کروں گا کاشتار دوستو آج میرے ساتھ ایویوز گروپ کوم ایگرو کے ایریا مینجر موجود ہیں اور عثمان صاحب پیسٹیسٹ ایگرو کیمیکل کے بزنس کرتے ہیں وہ موجود ہیں علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا صاحب سے ہم پوچھیں گے ان کا ایک پروڈیکٹ ہے انوینسا انوینسا ان کے بطالر یہ بڑا زبردہ یونیک منفرد پروڈیکٹ ہے اور دھان کی نرسری پر کرواتے ہیں ہم علی رضا یہ بتائیں یہ دھان کی نرسری کے لیے ہی کیوں ہے یہ دھان کے علاوہ دوسری کروپس کی نرسری پر بھی استعمال ہوتا ہے اس کے بینیفیٹس بتائیں اس میں زہر کون سا ہے اور یہ منفرد کمیسٹری ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین آپ کو اسی بھائی نے بتایا کہ ہمارے پاس ایویار گروپ کمی اگرگرین منفرد پروڈیکٹ انوینسا کے نام سے موجود ہے جو کہ آپ کسی بھی پنیری کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کی دھان کی پنیری ہو چاہے وہ آپ کوئی بھی سبزیاد کی پنیری اس کے اندر ایک منفرد زہر مٹھائی سائیکلو پروپین ہے یہ آٹھ گرام کا ایک پیکٹ ہے جو کہ آپ تین ملے کے اوپر استعمال کریں لاب کو جب آپ متقل کرتے ہیں اپنی پنیری کو متقل کرنے سے ایک سے دو دن پہلے آپ ایک پیکٹ تین ملے کے اوپر آپ اس کا سپریے کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اپنی لاب کو متقل کریں گے زمین کے اندر تو آپ کا جو پوتا ہے وہ ٹرانسپلانٹن شوق سے محفوظ رہے گا جب ہم لاب کی متقل کرتے ہیں زمین کے اندر تو پوتا ہمارا مر جانتا ہے گرتا ہے آٹھ سے نوہ دن وہ چلنے میں لے لیتا ہے جب آپ انوینسا کا سپریے ایک سے دو دن پہلے اپنی پنیری کے اوپر کریں گے تو آپ کا پوتا مر جائے گا نہیں ٹرانسپلانٹن شوق سے محفوظ رہے گا اور جو آپ کے جھان میں یہ اضافہ کرے گا آپ کی پیداوار میں بھی یہ اضافہ کرے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ پتوں کے ذریعے بھی جیزب ہوتا ہے اور آپ کے جڑوں کے ذریعے بھی یہ جیزب ہوتا ہے صرف اس کو کرنے کا اطریقہ کا کیا ہے یہ جو ایک پیکٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لا مطلب کرنے سے ایک سے دو دن پہلے آپ نے اس کا سپریے کرنا ہے اب سپریے کیسے کرنا ہے ایک پیکٹ دس لٹر پانی کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے پانچ لٹر پانی آپ نے پہلے ڈالنا ہے سپریے مشین کے اندر پھر اس کے اندر یہ ایک پیکٹ اور پھر دوبارہ پانچ لٹر پانی ڈال کے آپ نے فورا اوپر سے ڈیکن کو بند کر دینا ہے اور اس کے بعد فورا پنیری کے اوپر سپریے کر دینا ہے سپریے کرنے کے بعد ایک سے دو دن کے اندر آپ نے اس کو مدک کر دینا ہے اس کے جو کہ آپ کی پیداوار میں یقینی صافت آئے گا آپ کے جھاڑ کو بڑھائے گا اور اس کے ساتھ آپ کے پودے کو ٹرانسپلائٹنگ شوق سے بھی یہ بچائے جی علی بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے یقین ہے یہ ایک منفرد پروڈکٹ کے حوالے سے ہمارے کاشتکاروں کو بتایا گائیڈ کیا ہے یہ ایک انوینسا پروڈکٹ ہے اور نرسلی کو منتقل کرنے سے ایک دن پہلے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو بڑا زبردات ہے عثمان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں یہ کاشتکاروں کو اس پروڈکٹ سے فائدہ بھی دے رہے ہیں استعمال کروا رہے ہیں عثمان صاحب کاشتکار کتنے انوینسا پروڈکٹ سے مجھمن ہیں کیسا ہے یہ آپ اس کے حوالے سے کوئی بتا دیں اپنے کاشتکاروں کے ساتھ اسلام علیکم جناب تمام سننے والوں کو میرا سلام ہیں یہ پروڈکٹ جو ہم تقریباً دو سال سے تین سال سے کروا رہے ہیں مختلف نصری کے اوپر کروا رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے اور ذمہ دار بھی اس سے مطمئن ہے کیونکہ یہ کروانے کے بعد جو مونجی کی فصل جس کے اوپر ہم کرواتے ہیں تو کروانے کے بعد یہ فصل گروپ بہت جلدی شروع کر رہتی ہے باقی جس کے اوپر آپ یہ سپری نہیں کرواتے وہ کم سے کم آٹھ سے نو دن لے جاتی ہے پودار نئے پتے نکالنے کے لیے اور جس کے اوپر انوینسا کی سپری کی ہوتی ہے یہ فوراں اگلے دنی پنیری ویسی کی ویسی کھڑی رہتی ہے جیسی آپ نے نرسری سے آپ نے نکال کے کیز میں ممکل کی ہے یہ بیسک ٹرانسپلانٹی کی جو شوق ہوتا ہے یہ اس سے محفوظ کرنے کے لیے یہ پروڈیکٹ بنایا گیا ہے یہ یو ایس اے کا پروڈیکٹ ہے اور بہت ہی بہترین پروڈیکٹ اور مناسب ریٹ کے اوپر یہ مارگیٹ میں دستیاب ہے انوینسا کے نام پر حجیز مہارد صاحب یہ پتہ کیونکہ ابھی دان کا سیزن چال رہاں مونجی کا تو یہ مونجی استعمال ہوگا یہ دوسرا پیاز سٹوبری میرچ ہے یہ ساری پروڈ کی نرسری پر اس تمہارے اس کو ہم کر سکتے ہیں نا یہ تمام جتنی بھی نرسریز ہوتی ہیں چاہے وہ سبزگیوں کی ہو یا مونجی کی ہو سٹوبری کی ہو اس کے علاوہ نرسری تباکو کی نرسری ہوتی ہے اس کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں جتنی بھی نرسری ہے اس کے اوپر آپ یہ پروڈیکٹ کر لیں یہ بیسک ایک بارسٹیمنٹ پروڈیکٹ ہے اور اس کا کوئی سائٹ افیکٹ نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ علی رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ ایریا مینجر ادارے کا یہ برینڈ ہے علی رضا تھے اور عثمان صاحب تھے عثمان صاحب اس کو اپنے کاشتاروں کا کروار ہیں تو کیونکہ ابھی یہ کاشتار دو تو دھاند کا سیزر ہیں تو دھاند کے سیزر کے لیے یہ بڑا زبرداز اچھا پروڈیکٹ ہے کیونکہ اب ہمیں بہت زیادہ اچھی پیداوار لینے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی اچھی پیداوار لینے کے لیے نیو کمیسٹی کا اچھے پروڈیکٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ہم فصلوں سے اچھی پیداوار لینے میں کام جاب ہو جاتے ہیں تو یقیناً ہم پیسہ کمانے میں بھی کام جاب ہو جاتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں یہ دھاند کی فصل پر معلوماتی ویڈیو اور انوینزا پروڈیکٹ دھاند کی پنیری پر استعمال کرنے کی حوالے سے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ پسلوں کی معلومات آپ لوگوں تک ہم اچھے انداز میں پنچاتے ہیں